لشکر سلیمانی تیار ہوا اس لشکر میں انسان بھی شامل ہیں حیوان بھی شامل ہیں پرندے بھی شامل ہیں احقاق حق اور ابتال باطل کے پروگرام پر سلیمانی لشکر رما دما ہے قرآن کہتا ہے حتی اذا اتو علا وعدن نمل قالت نملہ یا ایوہنم ندخلو مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان وجنودہو وہم لا یشورون ایک وعدی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے ایک وعدی میں قرآن کہتا ہے حتی اذا اتو علا وعدن نمل چینٹیوں والی وعدی جہاں چینٹیاں بہت تھی چینٹیوں والی وعدی وعدی ہے نملہ قالت نملہ نہ ہو جاؤ گھش جاؤ اپنے بلو میں اور اپنے سراخوں میں یا ایوہنم لدخلو مساکنکم لا يحتمنکم سلیمان کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے سوال ہوا پیغمبر تو بڑا رحم دل ہوتا ہے وہ اس کمزور اور حکیر مخلوق کو کیوں پر رون دے گا قرآن کلام فکرت ہے نا فورا جواب دیا وہن لا يشورون جان بوجھ کر تو نہیں رون دیں گے تم چھوٹی چھوٹی ہونا نظر نہیں آتی ہونا اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم رون دی جاؤ گی چینٹی کو بھی پتہ ہے چینٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور انسان والی نظر رکھتے ہیں پیغمبر وہ یہ جانتے ہیں جو حق تعلیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جائے ورنہ وہ کائنات کے ہر صغیر و قبیر کو نہیں جانتے چینٹی کو معلوم ہے لیکن اثر حاضر کے چینٹے ابھی تک نہیں مانتے انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی چینٹی کے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرہ دئیے چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے منطق تیر کو سمجھتے تھے حشرات الارض کو سمجھتے تھے ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے جب دیکھا کہ چوٹی اپنی برادری کی خیرخواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ تو مسکرہ دئیے آرہت تعالا کی حضور داما فیلابی ربی اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی تا ہوں پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں لیکن میرے معبود تُو نے اپنے فضل و قرم میں تو کوئی کمی نہ کی اب مجھے بھی توفیق اتا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرسکوں ربی اوزعنی ان اشکر نعمتك التي انعمت علی وعلی والدی تُو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تُو توفیق اتا فرمائے کہ ہم تیرا شکر ادا کرسکیں عزیز دوستو